اعوذ اللہ السمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین و لعنت الدائم و لعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم و قوله الحق و هوا استقل قائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یاسمك من الناس ان اللہ لا یهد القوم الكافرین و قال ایزاً اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ ضرور بھیجنے محمد وعالی محمد یہ دو آیات شریفہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں آیات بھی آپ کی جانی پہچانی ہیں اور ان آیات کے بعد یہ بھی شاید بتانے کی ضرورت نہیں کہ موضوع کیا ہے ایام ایام غدیر ہیں اور اسی مناسبت سے یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں قصہ غدیر تو نقش ہے آپ لوگوں کے ذہنوں پر حجت الودا سواپسی پر غدیرِ خم کے موقع پر اللہ کے رسول نے اس پیغام کو اس آیت کے زمد میں پیغامِ ولایت کو امت تک پہنچایا یعنی تاریخِ اسلام میں دو بڑے واقعات ہوئے ایک نزولِ وحی جس سے پیغمبر کی نبوت کا ظاہری اعتوار سے آغاز ہوا اور ایک یہ اعلانِ منکنت و مولا جس سے ولایت اور امامتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ظاہری طور پر آغاز ہوا یومِ غدیر ایک بہت بڑا یعنی ہمیں اس کی نہ قدر ہے نہ اندازہ ہے کہ کتنا ہی بڑی نعمت پروردگارِ عالم نے اس دن میں ہمیں عطا کی ہے آپ خود سوچ لیں کہ پروردگارِ عالم اس ولایت کے اعلان سے پہلے کیا کچھ نہیں دے چکا بشر کو لیکن اس اعلان کے بعد خدا نے اعلان کیا اتمام تو علیکم نعمتی آج میری نعمتیں تمام ہوئی ہیں اتمام نعمت کا دن ہے نعمت آج تمام ہو رہی ہے آسمان والے اس غدیر کو زمین والوں سے زیادہ آشنا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آسمان والے درک کرتے ہیں اس دن کی اہمیت کو کہ ہماری ہستی وابستہ ہے اسی دن کے ساتھ لہٰذا اس دن کے بارے میں بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے یعنی عجیب روایتیں ہیں اس دن کے فضیلت اہمیت کے حوالے سے ایک روایت کا جملہ ہے لو ان الناس یعرفو ناس ہے یا مومنون ہے یعرفو فضل حاضل یوم اگر لوگ بحقیقت ہی اگر کوئی اس دن کی حقیقتاً فضیلت کو درک کر لے سمجھ لے تو ملائکہ دس مرتبہ اس سے دن میں آ کر مسافعہ کریں صرف اسی دن میں نہیں ہر دن میں روزانہ ملائکہ نازل ہوں اور دس مرتبہ اس سے آ کے مسافعہ کریں شب قدر کتنا آپ نے سنا ہے شب قدر ابھی رمضان تازہ گزر ہے کتنی اہمیت کتنی فضیلت کتنی بخشش ہے پروردگار عالم کی اس شب قدر میں کتنے لوگوں کو گناہوں سے آزاد کرتا ہے شب قدر میں پھر ماہ مبارک رمضان میں ہر ہر روز ہر ہر افطار کے وقت ہر ہر شب جمعہ پھر آخری شب پورے رمضان کے گناہگار جن کو ماف کیا ہو ایک طرف آخری شب کے گناہگار ایک طرف شب عید فطر روایت کا جملہ یہ ظاہر ہے چھٹے امام علیہ السلام کی روایت ہے مولا فرماتے ہیں کہ جتنے جتنے لوگوں کو پروردگار عالم رمضان میں شوہ قدر میں شب عید فطر میں آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے اس سے دگنے غدیر کے موقع پر پروردگار عالم آزاد کرتا ہے جس سنگل کو ہم کاؤنٹ نہ کر سکیں تو اس کا ڈبل کتنا ہوگا تصور کریں آپ گوھر کریں آپ کیسا قیمتی دین ہے اب عام دنوں میں نیکیاں کرتی ہیں قرآن کا اعلان ہے وَمَنْ جَاعَا بِالْحَسَنَا فَلَهُ فَلَهُ کس کو آیت یاد ہے مَنْ جَاعَا بِالْحَسَنَا فَلَهُ عَشْرُ عَمْ صَالِحَا جو نیکی لے کر آئے گا ایک نیکی کے اس کا عجر دس برابر ہے یہ عام دنوں میں کہ ایک نیکی کا عجر دس برابر غدیر میں اگر کوئی کسی پر آپ انفاق کرتے ہیں کسی کی آپ صلح رحمی کرتے ہیں کسی کی آپ مدد کرتے ہیں کوئی اور نیکی انجام دیتے ہیں روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس کو اس دن نیکی دو لاکھ نیکیوں کے برابر ہے دو لاکھ دس کہاں اور دو لاکھ کہاں اب آپ سوچیں دن کیا ہوگا یہ جس کی اہمیت اور فضیلت اتنی ہو دیکھیں بعض اوقات آپ کسی کی عطا سے اندازہ لگاتے ہیں کہ سامنے والے کے نزدیک اس چیز کی اہمیت کتنی ہے کسی کی پانچ بیٹی ہیں چھٹی پھر پیدا ہو گئی بیٹی اس نے بیس بیس رویے کے نوٹ نکال کے وہ نرسوں ورسوں کو جو ہوتے ہیں آسپیٹل میں بان دیئے اس پانچ بیٹیوں کے بعد بیٹا ہو گیا تو اس کی عطا سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت بڑی چینج آئی ہے اس کے گھر میں اب آپ سوچیں کہ پروردگار عالم کی عطا کتنی ہے اس دن کی نسبت عام دنوں میں کہتا ہے ایک نکی کرو گئے دس کے برابر ہے اس میں کہتا ہے دو لاکھ نکیوں کے برابر ہے رمضان جیسے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں علماء سمجھانے کے لئے یہ سیل کا موقع ہے سیل لگائیے پروردگار عالم نے نکیوں کے اعتبار سے بخشش کے اعتبار سے رحمت اور مغفرت خدا کی برس رہی ہے وہ پورا رمضان شب عید فیرے سارا پورا ایک سمجھیں ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور غدیر کی ایک بخشش کو ایک پلڑے میں رکھ دیں وہ پھر بھی باری ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کے نزدیک اس دن کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے خدا کے نزدیک اس دن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ جس میں خدا کی بخشش اتنی بڑھ گئی ہو اتنی بڑھ گئی ہو اس کا اندازہ انسان خدا کے ایسی اعلان سے کر سکتا ہے کہ یہ اتمام نعمت ہے یہ نعمتیں تم پر مکمل ہو رہی ہیں ایسا بڑا دن ہے اور وہ روایتیں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں ماہ محرم کی شروع میں بھی وہ ابن شبیب کی جو روایت عام طور پر بہت سے اہلی ممبر پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ مومن ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے تو یہ اہلی بیت کے سرور کا زمانہ ہے اہلی بیت کی خوشی کا زمانہ ہے لہذا اس کو اس طرح آپ یہ سوچ کے منائیں کہ یہ وہ دن ہے کہ آج میرا زمانے کا امام کتنا خوش ہے یعنی آپ اپنے زمانے کے امام کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں امیر المومنین جمعہ کا دن ہے خطبہ دے رہے ہیں غدیر کا موقع ہے تفاق سے غدیر کا بیان کر رہے ہیں خطبے کے بعد مولا نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو امام حسن مجتبہ کے گھر لے گئے نقل ہوا ہے کہ امام حسن مجتبہ کوفے میں غدیر والے دن خاص احتمام کیا کرتے تھے دسترخان لگایا کرتے تھے ویسے ان کا دسترخان بڑا مشہور ہے لیکن یہ بھی خاص طور پر ذکر ہوا ہے کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام روز غدیر کوفہ میں بہت بڑے پیمانے پہ دعوت رکھا کرتے تھے اور جیسے میں نے ارز کیا کہ امام علیہ السلام اس میں ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا اور تحفہ تحائف دے کر رخصت کیا جاتا تھا امام رضا علیہ السلام کی رویش یہ تھی جو نقل ہوئی ہے کہ مولا جو ہے جو غدیر پر مولا سے ملاقات کے لئے آیا کرتا تھا مولا اس کو روک لیا کرتے تھے کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجتے تھے اس دن کھانا کھلانے کی عجیب فضیلت ہے بھی انشاءاللہ اگر موقع آیا تو یہ ارز کرتا ہوں بھی وہ روایت بھی آپ کی خدمت میں کتنا عجر و ثواب ہے کسی ایک مومن کو ایک مومن کو کھانا کھلانے کا اتنا عجر و ثواب بیان ہوئے اب آپ سوچیں آپ نے ایک دعوت رکھی دس بارہ پچیس تیس مومنین کی دعوت کر دیا آپ نے دیکھیں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ بعض چیزوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں اچھا اہمیت بھی دیتے ہیں تو ہمارا جس کو کہتے ہیں نا کہ انداز یہ ہے کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کر پرائیوں پر انفاق کرنے کی زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہ وہ دن ہے کہ آپ ایک ہی دن میں ایک ہی دعوت اتعام مومن بھی ہو جائے گا اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلائیں صلح رحمی بھی ہو جائے گی ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں گے آپ نے اتعام کا جو عجر تھا وہ بھی مل گیا آپ کو اور صلح رحمی کا جو عجر تھا غدیر کے دیکھیں ان سب چیزوں کی حرچ نیکی کے ویسے اپنے اپنے تاقیدیں موجود ہیں کہ اتعام مومن کی ایک اپنی تاقید ہے مومن کی رفعہ حاجت کرنا یہ اپنی تاقید ہے صلح رحمی کی ایک اپنی تاقید ہے لیکن غدیر کے دن پرٹیکلرلی ان چیزوں کی اوپر تاقید کی گئی ہے ہاتھ ملانے کا اپنا عجر و ثواب ہے غدیر کے دن خاص طور پر ہاتھ ملانے کی تاقید کی گئی ہے اور وہی ہاتھ ملا کر الحمدللہ اللہ جعالنا من المتبسکینہ اس کو پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے تو اگر آپ رشتہ داروں کو بلالیں اپنے بہنوں کو بھائیوں کو اور کوئی اقربہ میں سے جو آپ کے صلح رحمی کے دائرے میں آتے ہیں موجود ہیں آپ کے شہر میں دعوت کرنی ہی ہے کھانا کھلانا ہی ہے ان کو بلالیں صلح رحمی بھی ہو گئی اطعام بھی ہو گیا اور چار جو اس کے اندر چیزیں آئیں گی ان کو بھی آپ اس کے اندر جمع کر سکتے ہیں آپ ایک ہی دعوت کے اندر کئی ثواب حاصل کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو انتہ بشرتہ ہوا شروع تیا تو بہت امام رضا علیہ السلام روک لیا کرتے تھے اور پھر جب وہ رخصت ہونے لگتا تھا تو امام علیہ السلام اس کو مختلف طرح کے تحائف دیا کرتے تھے کہ یہ لے جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے تو ایمہ کی صیرت بہت زیادہ اس بات پر قائم ہوئی ہے کہ ایمہ اس دن کو اہمیت دیا کرتے تھے منایا کرتے تھے تحف تحائف دیا کرتے تھے کھانے کھلایا کرتے تھے یہ دوسروں کی نسبت بات کر رہا ہوں اپنے نسبت نیا لباس پہننے کی تاقید ہے کھلے ہاتھ سے خوشبو استعمال کرنے کی تاقید ہے یہ ساری چیزیں ایک الگ ہیں لیکن اس انداز سے ایمہ علیہ السلام اس دن کو منایا کرتے تھے کہ وہی والی بات ہے دوسروں کو ایک قسم کا کیا ہے آپ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا جب آپ اتنا نوازیں گے کسی کو تو آپ کا کیا شیال ہے وہ اگلے سال انتظار نہیں کرے گا اسی دن کا یہی کام کم سے کم اپنے بچوں کی نسبت اپنے گھر کے بچوں کی نسبت اپنی فیملی کے بچوں کی نسبت کریں کہ ہم اس طرح سے ان کو اس دن کی ترغیب دلائیں کہ ان کو یاد رہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمیں مثلا عید فطر اور عید قربان اور باقی جو موقعات ہیں ان سب سے زیادہ ہمیں ہمارے گھر والے یا ہمارے ماں باپ یا ہمارے چچا تایا بھو بھی مامو خالہ نماز دیں اب جو جس کی جیسی ایسی ہے تو چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے موسیقی میں آپ کے خدمت میں آرز کروں جو غدیر پر جس کے بارے میں تاقیدات آئی ہیں پہلی چیز ایک دوسرے کو مبارک بات دینا اور مبارک بات بھی خاص طور پر امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے مولا فرماتے ہیں کہ عید غدیر خم کے دن ایک دوسرے کو مبارک بات دو اور جب بھی مبارک بات دو تو ساتھ ساتھ یہ جملے بھی دورا ہوئی الحمدللہ اللذی جعالنا من المتمسکین بے ولایت امیر المومنین والعائمہ سلام اللہ علیہم یہ ایک دوسری چیز اپنی خوشی کا اظہار کریں دل میں خوش ہیں آپ کس کو پتا چلا آپ خوش ہیں خوشی کا اظہار کریں آپ اور وہ روایتیں بھی ہیں کہ ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ان سے بھی استفادہ ہوتا اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقتاً روز عید روز غدیر جو ہے وہ فرح اور سرور کا دن ہے اور اسی طریقے سے امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے دن اظہار خوشی اور مسررت کا اظہار کرو اور مسلمان لوگوں کو خوش کرو یعنی اپنے اطراف میں جو مومنین موجود ہیں ان کو خوش کرو مسافعہ کرنا وہی ہاتھ میں لانے اس کی بھی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے مولا فرماتے ہیں کہ عید غدیر جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو ایک دوسرے سے مسافعہ کرو اب دیکھیں مسافعہ کرو آیا تو ہے روایت میں اب یہ نہیں کہ محرم نامحرم ساری قید و قیود چھوڑ کے آپ کو نہیں آغان سر نے کہا تھا وہ جو اپنی حدود اور قیود ہیں وہ اپنی ساتھ موجود ہیں محرم نامحرم کی جو پابندی ہے وہ اپنی اگہ پہ موجود ہے درست اسی طریقے سے مسافعہ کے وقت بھی یہ اس ذکر کی جو ہے وہ تاقید کی گئی ہے اس کے بعد اپنے آپ کو آرائش کریں اور نیا لباس پہنیں اس کے بارے میں بھی غدیر کے موقع پہ تاقید آئی ہے آٹھویں امام کی روایت ہے مولا فرماتے ہیں کہ غدیر اپنے آپ کو آراستہ کرنے اور زینت کرنے کا دن ہے پس جو کوئی بھی غدیر کے دن زینت کرے پروردگار عالم اس کے چھوٹے اور بڑی خطاؤں کو ماف کر دے گا اور اس کی طرف فرشتوں کو بیجے گا جو اس کے نیکیوں کو لکھیں گے اور اور اس کے مراتب کو اگلے سال غدیر تک بلند کرتے رہیں گے مسلسل تو اپنے بچوں کو نیک اپڑے دلوائیں دیکھیں پھر میں وہی عرض کر دوں کہ جو جتنا جس کی گنجائش ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کپڑوں سے باہر جائیں جتنی آپ کی کپیسٹی ہے اس کپیسٹی کے اعتبار سے نیک اپڑے بچوں کو دلائیں اپنے نیک اپڑے نیا لباس گھر والوں کے لیے بلاخر یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ اگلے سال تک مر جائے اور اس نے کوئی گناہ کبیرہ انجام نہ دیا ہو تو یہ شہید مرے گا اور اگر یہ اگلے سال تک زندہ رہا تو یہ سعادت مند زندگی گزارے گا اور خوشبخت رہے گا یہ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وظائف روز غدیر میں سے ایک یہ ہے کہ مومن پاک و پاکیزہ ہو اور جو بھی اس کے پاس قیمتی ترین لباس ہے اس لباس کو پہنیں قیمتی لباس پہنیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہی خوشبو وغیرہ سے استفادہ کرنا اس کی بھی بہت تعقید کی گئی ہے امام صادق علیہ السلام انہی وظائف میں سے جو عید غدیر کے بارے میں انہوں نے بیان فرمایا اس میں وہ فرماتے ہیں مومن کو اپنی توان اور وسط کے مطابق کھلے ہاتھ سے خوشبو کو استعمال کرنا چاہیے وہی بھائی چارے کا اخوت کا پیمان ایک دوسرے کے ساتھ بانے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا احسان اور انفاق لوگوں کے حق میں احسان کریں نیکی کریں اور ان کے اوپر خرچ کریں انفاق کریں اس کی بھی غدیر کے لیے تاقید آئی ہے جب میں نے اوپر بھی ارز کیا ابھی آپ کو امام حسن مجتبہ کا کہ امیر المومنین سب کو لے جائے کرتے تھے کھانا کھلانے کے لیے امام رضا علیہ السلام کھانے پر روکا کرتے تھے تحفہ تحفہ دیکھ کر لوگوں کو رخصت کیا کرتے تھے سلح رحم امام صادق علیہ السلام کی روایت وہ کام کے جو عید غدیر میں مستبع اس میں ایک سلح رحم ہے میں نے ارز کیا نا کہ اس میں سے کتنی چیزیں آپ مرج کر سکتے ہیں کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہی سلح رحم بھی بن سکتا ہے وہی انفاق بھی بن سکتا ہے وہی جو ہے مثلا آپ رشتہ دارہ آتے ہیں آپ کے بہن بھائی آتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہاتھ میں لاتی ہیں مسافر کا سوا یعنی ایک ہی جگہ پر ایک ہی محفل میں ایک ہی نشست میں آپ ان میں سے کتنے سارے مستبعات کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور کتنے سارے آداب کو انجام دے سکتے ہیں مومنین سے ملاقات کرنا اس کی بھی تاقید کی گئی ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی غدیر کے دن کسی مومن کا دیدار کرتا ہے پروردگار عالم ستر نور اس کی قبر میں داخل کرے گا اور اس کی قبر کو کھلا کر دے گا کتنا ڈھلتے ہیں ہم لوگ کبر میں تاریکی ہوگی اور قبر تنگ ہوگی تنگی ایک قبر سے بھی امام سجاد نے اپنے اس وہ جو ان کی ابو حمزہ سمالی دعا ہے اس کے اندر تذکرہ کی ہے زیق الہدی اس کی تنگی کا بھی تذکرہ کیا ہے اس کی تاریکی کا بھی تذکرہ کیا ہے تو ایک تیر میں دو شکار مومن سے ملاقات کرنے جائیں اب ضرور نہیں کہ آپ کوئی دو سو کلومیٹر چل کر جائیں اور اس پروس میں مومن ہے صرف اس مصطب پر عمل کرنے کے لئے اس عجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لئے میں کئی دفعہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں بعض روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی روایت پہنچے ہم اہلِ بیعت کی نسبت اور اس میں کسی نیکی پر عجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو اور آپ اسی عجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لئے اس پر عمل کریں تو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے وہ عجر و ثواب عطا کرے گا ولو لم نقل ہو چائے وہ ہم نے نہ بھی کہی ہو یعنی وہ روایت ہماری یعنی جھوٹی روایت کیوں نہ ہو لیکن ہمارے نام سے آپ تک پہنچی آپ نے اسی عجر و ثواب کو حاصل کرنے مثلا یہ امام رضا علیہ السلام کی روایت کہ آپ کسی برادر مومن کی ملاقات کے لئے جائیں پروردگار عالم ستر نور آپ کی قبر میں بھیجے گا اور آپ کی قبر کو گشادہ کرے گا اسی عجر و ثواب کی خاطر آپ جائیں اپنے علوس پڑوس میں کوئی مومن و ملاقات کریں جا کے اس سے صرف اسی عجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لئے پروردگار عالم آپ کو دے گا اب امام رضا نے کہا ہو تو فبہ نہ بھی کہا ہو تب بھی مل جائے گا آپ کو تو آپ کون سے گھاٹی میں رہیں کون سا نقصان ہو آپ کا آپ تو ہر حال میں کہیں تو بھی اور نہ کہی ہو تب بھی آپ صرف اس روایت پر عمل کرنے کی خاطر یہ کام کریں پروردگار عالم آپ کو یہ عجر و ثواب عطا کرے گا اور پھر مولا فرماتے ہیں وہ ہر روز ستر ہزار فرشتے اس کی قبر کی زیارت میں آئیں گے اور اس کو بحشت کی بشارت دیں گے کتنی سستی ہوگئی بحشت آپ کے لئے آپ مومن سے ملاقات کریں غدیر والے دن جا کے قبر کھلی بھی ہو گئی قبر دنرانی بھی ہو گئی ملاقات آپ کی قبر میں آئیں گے بحشت کی بشارت بھی دیں گے تو اور کیا چاہیے انسان کو سارے پاپڑ ہمیں انہی چیزوں کے لئے بھیلتے ہیں ہمارے سارے ایفورٹس ہی انہی چیزوں کے لئے ہم وہ تو ہیں نہیں کہ ہم کہیں خدا ہے ہم تجھے اہل عبادت سمجھتے ہیں اس لئے تیری عبادت کرتے ہیں وہ تو جو کہتے ہیں نا پانچ منٹوں میں پتا چل جاتا ہے کہ ہم کتنا اہل سمجھتے ہیں خدا کو تو اس لئے ہم ایسی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں لیکن بلاکر یہ تو چاہتے ہی ہیں نا ہر کسی کی خواہش ہے ہر کسی کی تمنہ ہے کہ قبر کھلی ہو قبر میں تاریکی نہ ہو روشنی ہو اور ہمیں بحشت مل جائے جائیں ملاقات کریں غدیر والے دن آپ کو اس سب کچھ مل جائے گا اس میں کونسی پریشانی کی بات ہے اب امام رضا جانے اور خدا جانے اس کے بعد مومنین کی حاجت کو دور کرنا بہت سے لوگوں کی بہت ساری خواہش آت ہوتی ہیں آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں درست اگلا مہینہ مثلا بعض لوگوں نے بعض لوگوں کے راشن باندے رہے ہیں اگلے مہینے میں دن کتنے ابھی اگر شروع ہونے میں اگر آپ کہیں ہم تو مہینی کی پہلی دوسری تیسری کو دیتے ہیں ایک ہفتہ پہلے دے دیں وہی جو آپ نے نیکی کی ہوگی دس عجر ملیں گے ایک ہفتہ پہلے دے دیں گی دو لاکھ کے برابر عجر ملجھے گا آپ کو دینا تو ہے ہی آپ نے فکس تو کیا ہوئے کسی کو فیس کے پیسے دیتے ہیں جا کے اس کو پیسے دیتے ہیں یہ لو جی فیس بڑھا دینا پہلی آنے والی ہے تھوڑی سی وہ بھی پریشان ہوگی کہ اس دفعہ آپ کو کیا ہوگیا آپ وقت سے پہلے دے رہی ہیں لیکن بارال فائدہ تو آپ نے لینا نا اس کی پریشانی کو کیا دیں لہذا فرماتے ہیں کہ رفعہ حاجت مومن اس کے بارے میں بھی تاقید کی گئی ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جو کسی مومن کی عید غدیر والے دن کفالت کرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں میں زامن ہوں کہ وہ کفر سے اور پریشانیوں سے امان میں ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جس کو کہیں نا تینشن ہے تلوار لٹکی ہوئے کہ جب ہم مریں تو کس حالت میں مریں گے آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں شاید آپ لوگ نے بہت سنا اور یہ قصہ برسیسہ عابد کا قصہ حیات القلوب کی جو جلد اول ہے اس کے آخر میں کچھ قصے بیان کی ہیں اس میں بھی یہ موجود ہے مستجابت دعوات انسان ہیں لیکن جب مرا تو کفر کی موت مرا مولا کہہ رہے ہیں کہ میں زامن ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ یہ کافر ہونے سے اور پریشان ہونے سے محفوظ رہے گا اب جس کے زامن علی ابن عوی طالب جیسی ہستی ہو میں اور آپ زبانت دیتے ہیں تو لوگ تھوڑے سے اپنے آپ کو ٹینشن فری سمجھتے ہیں جبکہ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے وہ مالک کائنات مالک حقیقی تو پروردگار عالم ہیں لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ اُتْغَامَ روزہ نماز وغیرہ یہ سب کچھ آیا ہے روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام یہ عید یعنی عید غدیر عید قربان اور عید فطر سے بھی بڑی عید ہے اس دن روزہ بھی رکھو اور قصرت سے محمد وعال محمد پہ دروت بھیجو یہ آج کے دن کے لیے نہیں اس دن کے لیے روزہ کی کافی تاقید ہے اس دن روزہ رکھنے کی ایک روایت ارز کرنوں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے روزے کے عجر و ثباب کے حوالے سے کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنا پوری عمر جو آپ کی دنیا میں ہے اس عمر کے برابر روزہ رکھنے کا عجر و ثباب ہے ایک روزہ پوری زندگی کے روزے کا عجر و ثباب رکھتا ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس دن کا روزہ ساٹھ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے آپ کے ساٹھ سال کے گناہ پروردگار علم ماف کر دیتا ہے کسی کو افطار کرانا جو شخص عید غدیر کی افطار کسی ایک مومن کو کرائے گویا اس نے دس لاکھ افراد جو پیغمبروں میں سے ہوں شہیدوں میں سے ہوں صدقین میں سے ہوں ایک شخص کو افطار کرانا دس لاکھ انبیاؤ شہداؤ صدقین کو افطار کرانے کا عجر و ثباب ہے اور اب آپ خود سوچ لیں کہ اگر کوئی متعدد لوگوں کو کروائے تو اس کا کیا عجر و ثباب ہوگا پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ میں زامنوں خدا کی بارگاہ میں یہ بھی مولا کی روایت ہے کہ یہ کفر سے اور فقر سے آسودہ رہے گا اور اگر اسی دن یا اسی روز مر گیا تو اگلی غدیر تک یا اگلی غدیر تک مر گیا تو پروردگار علم اس کو اس کا عجر و ثباب دے گا تو خلاصہ یہ کہ اس دن اتعام کا بھی اور افطار کا بھی بہت ثباب ہے اتعام کا علق ہے اتعام بھی ان وضائف میں سے جو امام صادق نے بیان کیا غدیر کے حوالے سے اس میں ایک اتعام بھی ہے کہ کھانا کھلانا مثلا دن میں کھانا کھلانا اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ مثلا انبیاء کو کھانا کھلانے کے برابر ہے اظہار براعت از دشمنان امیر المومنین اس کا سب سے آسان چیز غدیر والے دن دعا سنمی قریش پڑھیں وہ دعا سنمی قریش امیر المومنین ہی کی تعلیم کردہ دعا اور براعت نامہ امیر المومنین کا اپنے جبت و تاغوت سے جو بڑے دشمن تھے امیر المومنین کے اور ان کی دو اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ذکر کیا گیا زیادت امیر المومنین ہے مولا فرماتے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہو کوشش کرو امیر المومنین تک پہنچ جائیں یا جسا آج کے دوانے میں فلائٹس کی پریشانیاں چل رہی ہیں آپ امیر المومنین تک پہنچ جائیں تو شاید ممکن ہے یہ بھی مراد ہو کہ کہیں پہ بھی ہو اپنے آپ کو کم سے کم امیر المومنین سے مربوط کر لو امیر المومنین کو اپنے ذہن میں حاضر کر لو شاید میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ظاہری مانا نہیں یہاں ایک ایسی سب میں ضعیف سا احتوال میرے ذہن میں یوں آ رہا ہے کہ شاید ممکن نہیں یہ بھی مراد ہو کیونکہ علی الاطلاق سب کو مخاطب کر کے مولا یعنی اس روایت میں آیا ہے تو تم اپنے آپ میں مولا کو حاضر کر لو گویا تم امیر المومنین کی خدمت میں ہو امام علی النقی نے ان کی تین زیارتیں بہت مشہور ہوئی ہیں امام علی النقی کی ایک زیارت جامعہ کبیرہ ایک دوسری زیارت امیر المومنین ہے جو غدیر کے دن کی خاص زیارت وہ ضرور پڑھئے گا شاید تھوڑی ہی لمبی ہے لیکن معارف ہے اس کے اندر اور ہو سکے اگر آپ کو عربی میں کوفت ہو رہی ہو تو اردو کے ساتھ پڑھئے گا نہیں کہوں گا عربی چھوڑ کے پڑھئے گا لیکن اردو کے ساتھ پڑھئے گا اور ایک شہدہ کی زیارت ہے شہدہ کربلا کی تو وہ زیارت سمجھیں معارف کا دریا ہے اس کو پڑھئے گا ورنہ اور کچھ نہیں تو ایک زیارت امین اللہ پڑھ کے امیر المومنین کی ذات گرامی قدر کو ہدیہ کر دیجئے گا خلاصہ کسی بھی طریقے سے اپنا ارتباط امیر المومنین سے برقرار کریں دعا ندبہ چار عیدیں ان میں سے ایک عید غدیر جو سب سے اہم ترین عید اس میں بھی سفارش کی گئی دعا ندبہ کو پڑھ نہیں کی امام رضا علیہ اسلام میں نے حدیعہ دینے کی بہت تعقید ہے امام رضا علی اسلام نے فرمایا یعنی وہ جو خدمت میں حدیعہ کیا کہ وہ روکتے تھے اور مختلف طرح کے بخشش اور حدیعہ دے کر لوگوں کو رخصت کیا کرتے تھے مل جائیں گی بہت سے علماء کی اس وقت مارکٹ میں چل رہا ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ ووٹس ایف وغیرہ پہ تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بہت ساری اور بھی چیزیں ممکن ہیں آپ کو وہاں پر ملے میں نمازیں ہیں زیارتیں ہیں دعائیں ہیں روزے کی خاص تاقید ہے ان چیزوں کے علاوہ یہ جو سوشلی کچھ چیزیں جو بیان کی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ایک ہی دعوت میں سمجھیں جمع کر سکتے ہیں باقی غدیر کے حوالے سے کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں صرف تھوڑے مسائل فق سوال بھی پچھلی ہفتے آئے تھا اور کچھ ایک آئت بات میں نے کہی تھی کہ میں اگلے ہفتے اگر آئے تو ارز کروں گا آپ کی خدمت میں تو میرا خیال آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا دیکھیں آیت پہ آپ غور کریں تھوڑا سا جو آیت غدیر کے حوالے سے عام طور پر پیش کی جاتی ہے یا یوہر رسول بلغ مان انزل الیک من رب دیکھیں مجھے تو تاجب ہوتا ہے اس قصے کے بعد وہ ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں آگے کہا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیئے اپنی محبت میں اور پھر اس نے کہا تھا کہ اگر یہ خدا کا پیغام ہے تو میرے اوپر عذاب آئے تو سالہ سائل ان بے عذاب ان واقع سور مہارج کی بلکل پہلی آئیت اور اس کے اوپر پتھر گرا جو اس اللہ علیقہ من رب اس پیغام کو پہنچا دو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس آئیت کے ہوتے میں کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ یہ خدا کے رسول نے اپنی محبت میں اپنے چچا ذات بھائی کی علفت میں اپنے داماد کی محبت میں بلاخر جو بھی آپ کہیں اس میں مغلوب ہو کر یہ پیغام دیا ہے خوران کی آیت نہیں مگر یہ آیت کا جملہ نہیں مگر یہ یعنی اس کے ہوتے میں کوئی گنجائش بنتی ہے من رب خود خدا نے کہا کہ جو پیغام تجھے تیرے رب سے تیرے اوپر نازل ہو پیغام لوگوں تک پہنچا دے اچھا آگے محسن قراتی نے ایک طریقہ اپنایا یہ ثابت کرنے کے لیے پیغام پیغام امامت ہے کہتے ہیں اس لئے کہ دیکھیں اس سے پہلے نماز روزہ حج پہ تو واپس آرہے نماز روزہ حج زکاة جہاد یہ ساری چیزیں شراب کی حرمت جھوٹ کی حرمت زنا کی حرمت یہ سارا یعنی تقریبا دین پہنچ چکا ہے اوفیشلی اگر کوئی چیز نہیں پہنچی تو وہ ایک چیز تھی وہ امامت تھی اور اب خدا کہہ رہا ہے کہ وہ پیغام جو خدا نے دیا وہ پہنچا دے اس کا مطلب کیا ہے جو پیغام خدا کی طرف سے تجھ پر نازل ہو چکا ہے وہ پہنچا دے اگر کوئی ایسا پیغام ہوتا جو پہلے سے پہنچایا جا چکا ہوتا تو تعبیر یہ صحیح نہیں تھی اس لہن سے خدا نہ کہتا کیونکہ آگے سے اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے نا یا اللہ میں تو پہنچا چکا تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ میں پہنچا چکا بلکہ اس پیغام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر یہ اعلان کیا کہ من کنتو مولا حفاظ علی مولا خود یہ بہت بلی روشن قرینہ ہے اس بات کے اوپر کہ وہ پیغام پیغام امامت اور ولایت امیر المومنین تھا اچھا اور آگے چلیں اگر تُو نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو اے رسول یاد رکھنا تُو نے کوئی بھی کار رسالت انجام اب آپ سوچیں کتنا وزنی پیغام ہوگا کتنا اہم پیغام ہوگا کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پللے میں رکھ دیں دیکھیں یہ رسول کا آخری ایام ہے اسی میں رسول نے کہا تھا کہ انقریب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا خطبے میں اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا تھا اور غدیر اٹھارہ زلج اور اٹھائی سفر کتنا ٹائم ہے اٹھارہ زلج سے اٹھارہ مہرم اٹھارہ مہرم سے اٹھارہ سفر اور دس دن دو مہینے دس دن بعد اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے رسول کی اعلان نبوت کے بعد چالیس سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت ظاہری طور پر جو ہوا اور ترے سٹھ سال میں رسول کی شہادت کتنے سال ہو گئے تئیس سال تئیس سال میں سے اب میں صرف کیلکولیشن کے حساب سے سمجھا رہا ہوں ہو سکتا ہے بہت ایکیوریٹ یہ باتیں نہ ہو لیکن تئیس سال میں سے دو مہینے دس دن کم کر دیں اور تئیس سال کی زہمتیں محنتیں مشکتیں ایک پللے میں ڈال دیں اور رسول خدا نے اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی کم زہمتیں نہیں اٹھائی ہیں مشکتیں کم نہیں تھی رسول خدا کی گھر سے ٹھیک ٹھاک نکلا کرتے تھے جب گھر پہنچا کرتے تھے تو زخمی اور لہو لہان ہو کر آیا کرتے تھے کبھی کچھلہ ڈالا گیا رسول خدا کی اوپر کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں کبھی تانے کبھی ساہر کبھی اپنا شاعر کبھی کیا کبھی کیا یہ چیزیں دیکھیں آپ اپنے معاشرے کے حساب سے بعض چیزیں کو نہ کریں آپ نے کسی کو شاعر کہہ دیا تو کیا ہوا کونسی بڑی ایسا ہو گیا اس ماحول کو اس معاشرے کو ذہن میں رکھیں کہ جن میں یہ باتیں کہی جا رہی تھیں اس کے حساب سے کتنا بڑا تانہ ہوا کرتا ہوگا یہ جہاں سے آپ گزریں کوئی آپ کو تانہ دے تو گزرنا انسان کا دوبر ہو جاتا ہے دیکھیں جسمانی ٹارچر سے زیادہ مشکل ذہنی ٹارچر ہوتا ہے رسول خدا نے جسمانی مشکلات بھی تحمل کی اور ذہنی مشکلات کو بھی تحمل کی اور اللہ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا اے رسول یہ پیغام نہیں پہنچایا کچھ بھی نہیں کیا سارا کچھ اٹھا کے ایک پلڑے میں اور یہ پیغام ایک پلڑے میں تو اب کچھ دھونے ہم ایسی کوئی چیز کہ اگر وہ نہ ہو تو سارا دین برباد ہو جاتا ہو کوئی تو ایسی چیز ہونی چاہیے نا جو روایتوں میں بیان ہوئی ہو کہ دیکھو اگر یہ نہیں ہے تو نہ تمہاری نماز نماز ہے نہ تمہارا روضہ روضہ ہے نہ تمہاری کوئی اور عبادت عبادت ہے تو فقط ایک چیز نظر آتی ہے اسلام کو پانچ چیزوں پر بنیاد دیں رکھی گئی ہیں نماز روضہ حج زکاة اور ولایت ابن ابی طالب اور جتنی تعقید جتنی تعقید ولایت کی گئی ہے کسی اور چیز کی تنی تعقید نہیں کی گئی لہذا اللہ کے رسول نے کہا اے علی اگر کوئی شخص تیری محبت کو اپنے دل میں نہیں رکھتا نو جتنی عمر ہو اور رکن و مقام کے درمیان ساری رات کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا رہے سارا دن روزہ رکھتا رہے صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مظلومانہ طور پر اس کو شہید کر دیا جائے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اتنی وزنی ہے کہ پورا دین ایک طرف اور وہ اکیلی چیز ایک طرف وہ ہے ولایت آئمہ علیہ السلام اس کا کوئی قائل نہیں ہے تو نہ اس کی نماز نماز ہے نہ اس کا روزہ قابل قبول ہے کوئی بھی اس کی عبادت وہ نو جتنی عمر دھائی ہزار سال عبادت کرتا رہے اس کی ساری عبادت برباد ہے اگر ولایت علی بن عبی طالب اور عائم علیہ السلام کو قبول نہیں کرتا وہ جو جملہ ہے یہ روایت اس جملے کی وضاحت ہے کہ اِن لَم تَفْعَل فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَمُ وَاللَّهُ يَاسِمُكَا مِنَا نَاسِ خَٹْقَا بھی ہے رسول کے دل میں کہ شاید لوگ نہ مانے ان کی بات کو خدا نے اور یہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِ موقع کب کا ہے یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کب نازل ہوئی ہے حج کے موقع پر حج کے موقع پر روکا کس کو اللہ کے رسول نے حاجیوں کو اس سے پہلے سورہ براہات کا اعلان ہو چکا ہے کافروں کا اس سرزمین میں داخلہ ممنوع ہو چکا ہے یعنی اس ممنوع ہونے کے بعد تو اس سرزمین میں جو ہوں گے وہ کون ہوں گے خدا پھر کیا کہہ رہے ہیں یعنی اس آیت کو اگر آپ غور کریں بہت واضح طور پر سمجھ میں آ رہے ہیں کہ جو اس پیغام کو نہیں مانے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ تو خدا پھر کافروں کی ہدایت نہیں کرتا خدا کہہ سکتا کہ خدا بھٹکے ہوں کی ہدایت نہیں کرے گا گمراہوں کی ہدایت نہیں کرے گا میں نے کہا کافروں کی پھر ردایت نہیں ہوتی اب ایک روایت آخری آپ کو سناوں اور یہ بات ختم کروں اور وہ امام حسن مجتبہ کے واقعات میں ہمیں ملتی ہے اب قصہ مفصل ہے میں شورٹ کر کے آپ کی خدمت میں ارز کروں کسی جاننے والے ماننے والے قریبی ساتھی نے امام پر اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا کس کے ساتھ سلو کر لیا آپ نے اس موقع پہ پہلے تو امام نے تمہیدن کچھ باتیں کہیں پھر اسی کے اندر یہ جملہ ہے کہ میرا فیل رسول خدا کے فیل کی طرح ہے فرض صرف اتنا ہے کہ رسول خدا نے جن سے صلاح کی تھی وہ کافر تھے بت تنزیل اور میں نے جن سے صلاح کی ہے وہ کافر ہیں بت تعویل یعنی وہ ظاہری کافر یہ جس کفر کی بات ہو رہی یہ ظاہری کفر کی بات نہیں ہو رہی ہے درست پس یہ ہے ولایت حلی ابن ابھی طالب جو اس ولایت کو قبول نہ کرے تو پھر وہ باتری طور پر اپنے آپ کو کم سے مسلمان نہ سمجھے یہ تو گدیر کی مناسبت سے کچھ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں ارز کر دیں خدا سے یہی دعا ہے کہ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اس مبارک دن میں ان افراد میں سے قرار پائے دیر کے جن کو خدا آتش جہنم سے نجات دینے والا ہے اور اس دن کی تمام رحمتیں برکتیں فضل کرم ہم سب کے شامل حال فرمائے